آپ سبھی آنند لی رہے ہیں نرگوڑ بھجن کا اور ساتھ میں سرسنگ کا سرسنگ بہت ہی ضروری ہے ہمارے لئے کیونکہ بنا درستانت کے پشتی نہیں ہوتی ہے جو ہمارا بیویک سویا ہوا ہے وہ کیسے جاگے یہ کا اپائے ہے سرسنگ جو جنم مرڑ کے چکر سے پار ہو گیا اس کے جیون کا سمجھو ادھار ہو گیا یہ چکر جنم مرڑ کا ہی تو ہے بار بار مرنا بار بار جنم لینا اور بتایا گیا ہے کہ جب جنم لیتا ہے اس سمیں جیب کو بہت بڑا کشت ہوتا ہے اور جب مرڑ ہوتا اس سمیں بھی سب سے بڑا کشت ہوتا ہے یہ دونوں روگ جنم مرڑ کے جو ہے نا سب سے زیادہ کشت دائیا جب ہی تو کہتے ہیں نا جنم مرڑ کے چکر سے جو پار ہو جاتا ہے اس کا ادھار ہو جاتا ہے چرچہ بڑی ہی سندر چل رہی ہے آتم بشواس جس میں آتم بشواس نہیں ہیں وہی ناشتک ہے مانا جو اپنے آپ پر بشواس نہیں کرتا وہی ناشتک ہے اب سنیے گا پیارے تم پرادھین کیوں بنتے ہو ہر سمیں دوسروں کا آدھار چاہیے دھن استری بیٹا آ دی دھن ہو یا نہ ہو استری ہو یا نہ ہو اس سے کوئی انتر نہیں پڑتا کیول ایک مول منتر دھیان میں رکھو اٹھو اور جھاگو اپنا سہایت خود بنو تم اس دنیا کو اُلٹ سکتے ہو بادہ جتنی ادھک ہوں گی اتنی ہی اچھا انوہب ہوگا بادہ بنا پائے کیا ندی کا بیگ بڑھتا ہے وعدہ ہی شت کا پہلا لچڑ ہے پیارے پہلے تو یہ بات بچار میں رکھو ید آتمہ کہ جیون میں مجھے آنند نہیں ملتا تو کیا میں اندریوں کہ شک میں آنند پاؤں گا جب آتمہ کے جیون میں شک نہیں ملتا تو آپ کو اندریوں میں نہیں جتنا سکیا مڑیا اتنا بھیا روغ تمہیں ید یمرت نہیں ملتا تو تمہیں گڑے کے پانی سے پیاس بھانی پڑی جتنی تمہیں یمرت نہیں ملتا تو گڑے میں بھی پانی مل جائے اس سے بھی پیاس بھانی پڑی جہاں چاہ ہے وہاں راہ جرور ملے گی جس کو چاہ ہے اسے راہ بھی جرور ملے گی پہلے دیکھو تم چاہتے کیا ہو امرتیا جہے جیان امرت ہے اگ جیان جہے رہے جیان کے اپدیش کے وال سننا امرت نہیں اس پر چلنا امرت رہے اپنا کلیان چاہتے ہو تو امرت پی کر کے اس دنیا کو دکھا دو گروہ کا گیان ستنگ سننا سارتھک کرو جیون میں جب تک اتارو گے نہیں تب تک ہمارے جیون کا کلیان نہیں ہوگا جو سنتے ہو آپ اچھی بات ہیں ان کو اپنے جیون میں اتارو پھر دیکھیں کس پرکار سے پروتن ہوتا ہے ہمارے جیون میں اور بدلاب آتا ہے اور ہمیں اپنے لچس کے پرابطی ملتی اس بھجن میں بتایا ہے آئیے سنتے ہی بھجن کو بہت پیارا بھجن سنیے میرے نیلگوڑ بھجن کے پریمیو یہ سنگیت اور سرسنگ کی دنیا میں یوگیس مہاراک کے دوارہ آپ سننے ہو سرسنگی بھجن بڑی ہی سندر بات بتائی ہے ہم تم جگت میں تھوڑے دنوں کی لیے آئے ہیں اور یہ جو مکان ہے یہ بھی ایک تل کھالی کر کے جانا پڑے گا کیونکہ ساتھ ندھام موچ کر دوارہ اور پاہن یہی پر لوگ سبارہ بڑے بھاکی مانوستن پاوا سردر لبصد گرنسن جاوا جگت میں دو دن کا مہمان جگت میں دو دن کا مہمان کتنے دن کا ہے بھہیا جگت میں دو دن کا مہمان بھہیا آیا ہے اس سے جانا ہے یہ جو مکان ہے اس کا کرایا بھی چکانا پڑے گا اور اسے کھالی کر کے جانا بھی پڑے گا کرایا کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں بھری کا بھجن وہی کرایا ہے اور کچھ نہیں لے گا پربی تم سے اچھے کام کرو نیک کام کرو دنیا میں رہ کر گئے تھوڑی جیدن دولت ہو جائے کرتا ہے ابھیمان رے بھائیا کرتا ہے ابھیمان ارے جو کوئی تیری برائی کر دے سمجھے تُو ابھیمان رے بھائیا سمجھے تُو ابھیمان ارے ہاں تھوڑی سی دھن دولت ہو جائے کرتا ہے ابھیمان ارے بھائیا کرتا ہے ابھیمان جو کوئی تیری برائی کر دے سمجھے تُو ابھیمان رے بھائیا سمجھے تُو ابھیمان او مان بڑھائی چھوڑی کے تُجھ کو جانا ہے سچ مان جگت میں دھو دن کا مہمان جگت میں دھو دن کا مہمان مہمان اگر کوئی برائی کر دے تو ابھیمان سمجھتا ہے دھن اور دولت ہو جائے تو ابھیمان کرتا ہے لیکن پیارے سچ مان جب تک جیویں ماتا روویں سانچی لے تُو جان رے پیارے سانچی لے تُو مان اور کیا ارے تیرے دن تک تیریا روویں سمجھے کہتا پھرے جہان رے پیارے کہتا پھرے جہان ارے جب تک جیویں ماتا روویں سانچی لے تُو جان رے پیارے سانچی لے تُو جان تیرے دن تک تیریا روویں کہتا پھرے جہان رے پیارے کہتا پھرے جہان اوہ جن کو اپنا اپنا کہی تا جن کو اپنا اپنا کہی تا وہ سب مطلب کی پہچان جگت میں دو دن کا مہموان مہموان جگت میں دو دن کا مہموان پیارے جب تک جیتے ہیں تب تک ماتا روتی ہے تیرے دن تک یہ کریا روتی ہے لیکن لیکن یہ سب مطلب کی دنیا دنیا ہے آدھیات باتوں کو جانیے گا اور اپنے جیون میں اتاریے گا جیون کتنا سندر وطیت ہوگا یہ ایک سرسنگ ہی ہے ارے دیکھ جمانے کی حالت کو اب خود کو تُو پہچان رے پگلے خود کو تُو پہچان ہاں چھوڑی جگت کو جانا ہوگا پڑا رہے سامان رے پگلے پڑا رہے سامان ہاں دیکھ جمانے کی حالت کو اب خود کو تُو پہچان رے پگلے خود کو تُو پہچان چھوڑی جگت کو کو جانا ہوگا پڑا رہے سامان رے پگلے پڑا رہے سامان چھوڑ جائے یہ گاڑی بنگلا چھوڑ جائے جو گاڑی بنگلا ہو سگ جائے کیا جو تان جگت میں دو دن کا مہمان جگت میں دو دن کا مہمان آیا ہے سو جائی جگت سے آیا ہے سو جائی جگت سے خالی کرے مکان جگت میں دو دن کا مہمان جگت میں دو دن کا مہمان جگت میں دو دن کا مہمان